ہمارے یونٹ سکس منجمنٹ آف ریسورسز ابجیکٹیو کیا ہے یونٹ کے کہ اس یونٹ کو پرنے کے بعد سٹوڈنٹ جو کابل ہو جائیں گے کہ وہ بتاسکیں کہ سکول کے فیزیکل اسپیکٹس کیا ہیں ڈسکرائب کر سکیں گے لرننگ ریسورسز کون سے ہوتے ہیں انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ ایڈوکیشن فائننسیگ کیا اور بجٹ کیا ہوتا ہے اب سب سے پہلے منجمنٹ آف ریسورسز میں کہتا ہے تو یہ ایسا پروسس ہے جس میں جو بزنس لوگ کرتے ہیں یا جو بزنس والے ہیں یا جو کوئی ارگنیزیشن سکول ہے جیسے وہ اپنے ویریس جو ریسورس ہیں ان کے جو ذرائع ہیں ان کو وہ افیکٹیوی منج کرتے ہیں تو اس میں تینجیبل بھی ہو سکتے ہیں اور ان تینجیبل چیزیں بھی ہو سکتے ہیں ان تینجیبل میں کیا جیسے لوگ ہو گئے یا ٹائم ہو گیا جبکہ جو تینجیبل میں کیا ہے جن چیزوں کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں جیسے ایکویمنٹ ہیں میٹیریلز اور فائننس ہیں تو ان سب چیزوں کو جو ہے منج کرنا ٹائم پہ جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا یہ سارا ریسورس منجمنٹ آف ریسورس کیلاتا ہے منجنگ ریسورس انواز سکیجویل اینڈ بجٹ فار پیپل پروجیکٹس ایکویمنٹ اینڈ سپلائز تو منجنگ ریسورس میں سب سے جو بڑی چیز انواز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لئے سکیجویل بنانا ٹائم ٹیبل بنانا کے بجٹ بنانا ٹائم ٹیبل بنانا لوگوں کے لئے پھر کب جو ہے وہ پروجیکٹ کی ضرورت پڑے گی کب چیزوں کی ضرورت پڑے گی یا کب سپلائی ہم نے دینے گا اب فیزیکل اسپیکٹ میں کیا آتا ہے کہ سکول کی بیلڈنگ یا اس کا آسٹل وغیرہ جو ہے سکول بیلڈنگ سکول گراؤنڈ لیبارٹری ایکویمنٹ اینڈ ٹرانسپورٹیشن اور دی جنرل ٹرمز آف فیزیکل فیسیلٹیز کے جو چیزیں ہم جو ہم دیکھ سکتے ہیں یا سکول کی جو چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بیسر ہیں فیزیکل آلت میں بارڈی کی لیاز ہیں دیز آر ریکوائیڈ تو فیسیلٹیٹ دا پیپل اینڈا سٹاف تو کمپیٹ موسٹ پروگرام آف انسٹرکچن تو یہ ایسی چیزیں جو ہیلپ کرتی ہیں سٹاف کو اور پیپل کو سٹوڈنس کو تاکہ جو ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کی پروگرام انسٹرکچن ان کو کمپیٹ کرنے میں ہیلپ کریں جیسے ہاسٹل ہے ڈسپینسری ہے کیفٹی ایریا ہے اور ایمپورٹن تو فیسیلٹیٹ دا انڈیویجویل ان دا لرننگ پروسیس یہ تین ساری چیزیں جو ہیلپ کرتی ہیں سٹوڈنس کو لرننگ پروسیس میں اب اس میں سکول بیلڈنگ ہے سکول کی جگہ ہے کہ سکول کی سائٹ کس ہے کون سی سائٹ پر سکول ہے پھر ہاسٹل سکول کا قیسہ ہے سکول بیلڈنگ میں کیا ہے فالوئنگ کنسٹریشن شوٹ بی کیپٹ ان مائنڈ سکول بیلڈنگ پراپر سائٹ فار دا سکول سکول کے لئے سکول کی بیلڈنگ کے لئے ایک زبردست سین ہو زبردست سائٹ ہو ایک الارگ سی سائٹ ہو یہ نہیں ہے کہ شہر میں ہو جہاں پہ شور وغیرہ ہو اس طرح سے نہ ہو سکول بیلڈنگ شوٹ بی سیف فرام ڈسٹ ڈٹی وارٹر ارثکویک انڈر دینجرس فینامنا تو ٹرائی کریں ایسی بیلڈنگ ہو جس میں ارثکویک کے کم چانسز ہوں یہ نہیں ہے کہ وہ کوٹھی سے بنا دی جائے تاکہ بنگلا سے بنا دی جائے تاکہ ارثکویک کا زیادہ مسئلہ ہو ایسی بیلڈنگ نہ ہو پھر اس میں ڈٹی وارٹر پانی کا خاصی یا رکھا جائے سینٹری کا پھر جو ہنا ڈسٹ سے بھی شہر میں شہر میں نہ ہو پھر وہاں پہ گاڑی گزرے تو اس کا شہر یا وہاں شہر کی ڈسٹ وہاں پہ پڑے سٹاف روم ریکارڈ روم کلارک آفیس پھر اس کے ترتیب اس طرح ہو کہ سب سے ہیڈ ماسٹر آفیس کے ساتھ ہو سٹوڈنٹ کا سٹاف روم بھی ٹیچر جہاں بیرتے ہیں پھر ریکارڈ روم جہاں پہ ریکارڈ رکھا ہوتا ہے اور کلارک آفیس بھی تریز اینڈ پلانٹس مست بی پلانٹڈ ان دا کوٹری ان دا کوٹ یارڈ آف دا سکول کے سکول کے سین میں جو ہے نا وہ درخت اور پودے جو ہیں وہ لگایا جائیں ایڈ سکول مست خیوہ پلیننگ پلیننگ ایریا بیکاوز فیزیکل ہیلتھ کین بی انشورد بائی فیزیکل ایک سر تو بیلڈنگ میں گرانڈ بھی ہونا چاہیے یہ ایک بیسیک جو چیزیں ہیں جو سکول میں ضروری ہونی چاہیے تاکہ سٹوڈنٹس کو جو ہیں وہ سٹوڈنٹ زیادہ زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں جس میں سیت کا بھی خیال ہو انوائرمنٹ کلین ہو بیلڈنگ اچھی ہو سال ستری ہو گرانڈ ہو ڈیسپنسری ہو پھر جو ہیں جو سٹوڈنٹس کے لئے پروائیڈ کیا جائے تو پھر اس میں یہ انفرمیشن بھی ہو جہاں کہ آپ لیبری یوز کیسے کرنی ہے لیبری میں ان کی بات نہیں کرنی یہ ساری چیزیں سکول سائٹ کے بارے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے سائٹ آف سکول شوڈ بی آوے فرام دا ایریا ویر ایریا تو سکول کا جو آریا سکول کا جو سائٹ وہ بلکل پیس فل ہو سرین محول ہو وہاں پہ کوئی شور نہ ہو زیادہ پاپولیشن نہ ہو اور ایسا آریا پریفر کیا جہاں نیچر انویرمنٹ اور پیس فل انویرمنٹ ہو تو وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے تھوڑے سی اوپر ہو مچھر ہوں اس طرح تاکہ سٹوڈنٹ کی صحت کا خیار رکھا جائے دیر شوڈ بی ایسی کمیونکیشن ان یک تی سائٹ آریا شوڈ نہ بی لوکیٹڈ بائی دا سائٹ آریا مین روڈ کے ساتھ نہ ہو اور ایسی اتنی دور بھی نہ ہو کہ جو جنگل میں ہو کہ وہاں پہنچ نہیں جائز کے کمیونکیشن کے کوئی چانس بھی نہ ہو تو کمیونکیشن گیرے پراپر ہو لیکن روڈ مین روڈ کے اتنے قریب نہ ہو پھر مارکیٹ پلیس گیرے سے بھی دور ہو تو ایسے ہو جس کے کوئی پاڑی ہو سکتے ہیں پاڑییں ہو یا پارک اس کے ساتھ ہو تاکہ نار بندہ دی پلیس محسوس کرے اور نیچر مول تازگی دے اس کو ہسٹل آپ کیسے ہونے چاہئے ہسٹل کے بارے میں یہ ہے ہسٹل کیا ہوتا ہسٹل اس پلیس جس میں جو ہسٹل رہتے ہیں اس کو ہسٹل کہتے ہیں اور پھر جو لوگ ہسٹل میں رہ کہ زند کی رضا رہ ہسٹل لائف کہتے ہیں ہسٹل لائف دا نید ای یوٹیلیٹی آف ہسٹل ہسٹل کی ضرور ہے اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے یوٹیلائز کرنا چاہیے خوستل سپریڈنٹ خیص ریسپونسبلٹی تو اس میں خوستل کا ایک سپریڈنٹ ہو جس کو وارڈن بھی کہتے ہیں تاکہ وہ سپریڈنٹ چیک بیلنس چیک کرے سٹوڈنٹ کاب انٹر ہو رہے ہیں کاب جا رہے ہیں نگرانی کرے پھر میسنگ اینڈ سپریڈنٹ میسنگ پھر میس دیکھا جائے فوڈ کہاں کیسی ہے وہاں پر میل جو ہے وہ میر ہے پراپر میل ہے ہیلتھی ہے میتھر زیادہ لیونگ فار سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کیلئے گائیڈ لائن چاہیے آپ نے ہاسٹل میں اس طرح لینا شور نہیں کرنا ایلمنٹ اینڈ ریگولیشنز کے ان کی بیماری یا ان کی ریگولیشنز کے بارے میں خبر ہونے چاہیے ہیلتھ اینڈ گیمز کے لیے ہاسٹل میں کچھ نہ گرانڈ ہونا چاہیے ہاسٹل ہاسٹل بیلڈنگ ساتھ ستھ ہونے چاہیے انٹرنل منیجمنٹ اچھی ہو رجیسٹر ہو اس میں ریکارڈ کیپ رکھا جائے کہ کونسا سٹوڈ انٹر ہو ہے پھر ان کے ایڈ کارڈ کی کاپی یہ ہونے چاہیے لرننگ ریسورس میں لرننگ ریسورس اور دور دیوائس اور پروسیجر جس کے تھوہر لرننگ زیادہ اٹریکٹیو زیادہ پرکشش زیادہ تیز تاکہ بات بچوں تک پہنچے بچوں کو اور ایسی ہونی چاہیے کہ شوک سے لوگ وہاں آئے اس میں انسٹرکچن میٹریل جس کے تھوہر انسٹرکش دیتے ہو انسٹرکش بورڈ شوڈ ہو گیا جس میں آرڈیو ویجویل کوئی چیز آپ پلے کر کوئی ویڈیو دکھا گیا آپ کسی چیز کی ہیلپ کرتے ہو لائبریری بکس ہوگی انسٹرکش میٹریل میں کیا سیلف انسٹرکش ٹیچنگ میٹریل پلے سفرانٹ لائن ایمپورٹر رول لرننگ پروس سب سے پہلے سیلف انسٹرکش یعنی ٹیچر آتا ہے کہ ٹیچر کیسے جو ہیں وہ فرانٹ لائن کا رول پلے کرتا پھر یوسفل میٹریل میں کیا ٹیچر میٹریل آڈیو میٹریل کمپیوٹر بیس میٹریل بھی ہو سکتے ہیں آڈیو بھی ہو سکتے ہیں اب انسٹرکش میٹریل میں ٹائپ بکس پمفلٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کتابیں جو ہوتی ہیں ٹیکس بکس وغیرہ پھر پہلے جسی بکس ہوتی کلاس یا جو آپ نوٹ بنائی ہوتے ہیں میپ چارٹ فوٹوگراف ہوتے ہیں آپ میپ سے چارٹ دکھا سکتے ہو میٹریل فرام نیوز پیپر یا جرنل سے آپ دے سکتے ہو انسٹرکشن پھر ہینڈ ریٹن میٹریل پاسنگ فرام ٹوٹر دے سکتا کوئی نوٹ سکتے ہو سٹوڈنٹ کو آڈیو ویجوز میں آڈیو ویجوز میں وہ چیز ہوتی ہے جو دکھائی جا سکتے جس کو سنا بھی جا سکتا ویڈیو دیکھ بھی جا سکتی ہے کوئی ڈی ویڈی ہوگی سی ڈی ہوگی اس طرح تو یہ پھر انڈرسٹین ہوتی ہے ان کے تھو ایزی ہو جاتا جب آپ کبھی نہیں سمجھ رہی ہوتی ہے آپ ویڈیو دیکھتے ہو یا آپ سیل کی ڈی گراؤن دیکھتے ہو سیل آپ آ رہے ہو دیکھ تو کو فوراں سمجھ کو وہ پھر بار بار جو ہے نا آر سٹوڈنٹ کو فار جمپل کس کو نہیں سمجھا رہا تو بار بار وہ نہیں کرنا پڑتا وہ آپ ویڈیو پلے کر کے اس کو دوبارہ سکھا سکتے ہو انٹیٹوڈ آف دا ڈیزیز آف وربل انسٹرکشن تو یہ انٹیٹوڈ ہے کہ جن لوگوں میں وربل انسٹرکشن کا یا وربل جو انسٹرکشن جن میں ڈیزیز ہے وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے تو وہ پھر کیپچر اٹنشن اٹنشن جو ہے وہ کیپچر کرتا ہے رین فورسمنٹ لرن لرنر کے لیے یہ سمجھ لیں ایک رین فورسمنٹ ہے کہ وہ ایک ریشوت ہے وہ جو ہے اس کو ایک کہتے ہیں سٹوملس ہے ٹھیک ہے پازٹیو ٹرانسفر آف لرننگ پازٹیو لرننگ ٹرانسفر ہوتی ہے گین اور خول سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے اور انٹرسٹ بڑھاتی ہے انکریز کرتی ہے انسٹینڈنگ اور پھر یاد رہنے ہیں ریٹنشن میں بھی ایزی رہتے ہیں سٹوملیٹ کرتے ہیں ڈیویلپنٹ آف انڈرسٹینڈنگ اور پھر جو ہے نا اس میں سٹوملیٹ کرتی ہے اس کو بڑھاتی ہے جو اس میں ڈیویلپنٹ کرتی ہے اور انڈرسٹینڈنگ کو پھر ٹائپس کے اب اس میں وی ویل کلاسفائی دیز آڈیو ایڈز انٹو فائف ٹائپس ایرز تھرو دائیئر تو کانوں سے آپ فونوگرام فونوگراف یا ریڈیو سن سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیز کے تھو آپ موشن پکچرز کو یا کیمرہ کے تھو جو پکچر لیے ہیں یا کیمرہ یا وائٹ بورڈ جو نظر آ رہا ہے بولٹن بورڈ اور پرزنٹیشن میپس یا ڈیگرام یہ چیزیں آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ایرز تھرو دائی اینڈ ایر آپ دونوں چیزوں سے کوئی سونڈ یا کوئی مووی بغیرہ جسا ہے ٹیلیویزن پر نظر آتا ہے پھر ایر تھرو ایکٹیویٹی سکول جرنی یا ابجیکٹس ان مارڈر کلیکشن جو آپ سکول میں کوئی پلانٹ کٹھے گارے ہو ٹری کٹھے گارے ہو پتے کٹھے گارے ہو مسیلینی اس میں کہاتا ہے بوک لیٹ کوئی کتاب ہے یا نیوز پیپر ہے یا میکزین ہے اب لائیبریری ای لائیبریری is کرٹڈ کلیکشن آف سورس آف انفرمیشن اور سیمیلر ریسورس سیلیکٹڈ بائی ایکسپارٹس ان میڈ اسیسیبل ٹو ڈیفائن کمیونٹی فارے ریفرنس آف بورنگ آفن ایکویٹ انوارمنٹ بینیفیشن تو سٹیڈی پروائیڈ فیزیکل آڈیجی کا ایکسیس تو میٹریل تو لائیبریری جو ہوتی ہیں ایک کلیکشن ہوتی ہے جس میں ایک سیمیلر ٹائپ پہ جو ہے نا اس ریسورس میاں کی جاتے ہیں جیسے ٹیکس بوکس بغیرہ جو ایکسپارٹس نیکر ٹھیک ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو ایسسٹ کر سکیں اور ایک خاص کمیونٹی کے لیے یہ ہوتی ہیں جیسے سٹوڈنٹس کے لیے اب یوٹیلیٹی آف لائیبریری لائیبریری کا استعمال آنا چاہیے اس کو استعمال کرنا چاہیے اس میں جو ہنے کٹھ ہونے چاہیے بوکس ہونے چاہیے ارگنیزیشن آر چیز ارگنائز ہو کفارگ نمبر پاک سٹیڈی کے بوکس الگ پڑی ہوئی ہیں کلاس لائیبریری آر کلاس کے تقریبا لائیبریری ہو اگر کلاس کی نہیں ہے تو پھر بھی اس میں منشن ہو اس میں اس کلاس کے لیٹری بوکس پڑی ہوئی ہیں کلاسکیشن آرینجمنٹ آف کلائی بوکس ہو کلاسکیشن ہو پھر ریڈنگ روم ہو کے الارگ بیٹھ کے پار بھی سکتے ہیں ایڈوکیشن فائننسنگ جنرل فیلڈ آف ایڈوکیشن فائننس کن بی ڈیوائیڈ انٹو تو ایڈوکیشن فیلڈ کو ڈیوائیڈ کے جاتا ہے ایڈوکیشن فائننس سسٹم اس کا مطلب ہوتا ہے جو ایڈوکیشن فائننس ہے کہ آپ نے لوگوں سے فنڈنگ کروانی ہے کہ سکول میں چیزوں کے ضرور تھا تو آپ فنڈ کر دیں یا آپ دسٹیبیوٹ کرتے ہو تاکہ لوگ ہیلپ کریں ایڈوکیشن فائننس منجمنٹ ہوتی ہے جو منج کرتی ہے اس کو وہ اکٹھا بھی کرتی ہے اور پھر منج بھی کرتی ہے کہ کہاں کام نے اس کو لگانا ہے فائننسی ایڈوکیشن is concerned with such question آج سمرائز کہ who pays for education کہ کون ایڈوکیشن کے لئے پے کر رہا ہے who benefit from education اور اس سے کون جو ہیں وہ benefit اٹھا رہا ہے what should be the method of paying پے آپ کیسے کریں گے ٹھیک ہے یہ چیزیں mention ہونے چاہیے کہ اب bank کے تھوپے ہوا ہے یا cash who should the criteria of equity and efficiency be met while paying for the education تو education کے لئے پے کرنے کے لئے کیا criteria ہونا چاہیے how should the student be finance student کو آپ کیسے آپ کسکتے ہو financially how much of the total resource of the economy be devoted to education تو کتنا جو ہے تو total آپ کی اگر income ہے تو آپ کو devote کرنا چاہیے دینا چاہیے how should the expenditure be divided into various sub sectors of education تو آپ کیسے جوانا اس کو آگے کہاں کہاں لگائیں گے education کے sub sector میں how should the expenditure be divided according to the level of education تو level of education کے لحاظ سے کس کو کتنا ملنا چاہیے کتنا آنا چاہیے importance کیا financial financial system helps end the debt cycle تو جو آپ کا ادھار سیار ہے یا جو ختم کرنے میں help کرتا آپ یہ fund raise کریں گے تو پھر آپ کو سکول کے لئے کسی سے دار لینے کی ضرورت ہے help you understand your money help کرتا تا کہ آپ understand کہ آپ کے school میں کتنے پیسے پڑھے ہوئے ہیں کتنے کی ضرورت ہے help you plan for the future future کے لئے plan کرنے میں help کرتا کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ ہے تو سکول کو بیلڈنگ رنگ کروا لیتے ہیں کلر کروا لیتے ہیں help you understand your choices help کرتا کہ آپ نے کیا چوئیس سکول کے لئے سکول 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 ان کے مطابق اجوکیشن ہے اگر بہت زیادہ higher level امیر لوگ ہیں تو وہ کہیں گے ہمارے بچوں کو اچھی اجوکیشن پروائیڈ پھر ریلیجن بڑا افیکٹ کرتا ہے کون سا ریلیجن اب اسلام ہوگا تو لوگوں کی یہی demand ہوگا کہ ہمارے بچوں کو تحذیر تمدن اور اسلام سکھایا جائے بیسک اسلام نماز روزہ اس طرح پولیٹیکل فارم آف گورنمنٹ گورنمنٹ کی اس فارم کی ہے کہ اگر دیموکریسی ہے لوگ کو دیموکریسی کے لیاز سے جو ہیں وہ گائیڈ کہ جائے کہ آپ نے ووڈ کی طاقت ہے آپ نے ووڈ دینا ہے آپ نے اس طرح اور اگر مرارکی یا بادشاہ تھی نظام ہے تو وہ یہ کہے گا کہ بادشاہ کے تعبیر ہے بادشاہ کے حکم مان ہے بادشاہ لیٹ کرے گا اکسٹرنل فیکٹرز کے سکول کے باہر سے چیزیں جو افیکٹ کرتی ہیں پاپلیشن وہاں کیسی ہے کتنی آبادی ہے اگر اس بہت زیدہ بادی ہے تو بہت بڑا افیکٹ کرتا ہے سکول میں ابتداد زیادہ ہے سکول میں سکول میں اچھے سکول لوگ پیسے کتنی لوگ کا سکول سکول اچھے سکول میں لوگ اچھے طرح سے گائیڈ کرتے اچھے طرح سے اچھے کرتے ٹائپ اف ارگنیزیشن کیا سکول پرائیویٹ گورنمنٹ کوئی انجیو ایک وائرنگ ریسورس کیا بجٹنگ کیا ہوتی ہے بجٹ بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی ایک ریسورس کا پلین ہوتا ہے پیرنگ جو کاسٹ کے ریلیٹ ہوتی ہیں بناتے ہیں ایک فیسکل ہم نے ایک مالی سال کے لیے بجٹ پیش کرتے ہیں بجٹ is a plan for financing government activities during a fixed period میں ہوتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کی اکٹیوٹیز ہیں وہ کیسے فائننس کرنی ہیں پریپیر اینڈ سبمیٹ بائی ریسپونسیبل اگزیکٹیو ٹو اپریزنٹیو بارڈی اپروویل authorization are necessary before the plan can be executed تو بجٹ جو ہوتا ہے جو fix time period کے لئے ہوتا ہے اور ایک جیسے وزیراعظم یا سپیکر کو پیش کرتا ہے وہ ایک authorized بندہ سائن کرتا تو پاس ہوتا ہے پرپس ہوتا ہے بیسیکل یہ مارڈل ہوتا ہے آپ نے کیسے پرفار کرنا بزنس سپیکنگ فائننشل سپیکنگ certain strategies events plans are carried out کے آپ نے کون کون سے پلان کرنے کس طرح سے کرنے کتنا خرچ آس پر آنا چاہیے تو کون سے limit یہ سب آپ کو آپ کی limits بتاتا ہے تو وہ سب جیسے ایک بزنس من کام کرنے سے پہلے کنڈاکٹ کرتا ہے کہ اتنا ہم نے کرنا ہے ہماری اتنی انکم ہوگی تو ہم نے اتنا خرچہ کرنا ہے اور اتنا ہمیں پرافٹ ہوگا تو اس طرح یہ سکول میں بھی بجٹ بنائی جاتا ہے اور بجٹ اسی طرح دیکھا جاتا ہے فیصلہ کرنے میں پھر آسانی ہوتی ہے فیصلہ بجٹ 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 اس کی جو ہے نا وہ فرکاسٹ پرفارمس اس کی کیجئے اب ایڈوانٹیج کہا ہے اس کے کہ آپ کو منج کرنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کا جو ہے اپنی پرابلم سمجھ آتی ہیں کہ ہماری یہ پرابلم ہے ہمارے پاس فائنینس کام ہے بزنس پیسہ کام ہے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے پھر پھر اس لحاظ آپ نے رہ کے ایکسپینڈ کرتے ایکسپینڈیچر کرتے ہو اور آپ دیکھتے ہو اپنی انکم کو پھر بجٹ جو ہے نا وہ پروائیڈ کرتا ہے ٹول وچ میٹیل پالیسیز انڈ مینجرل پالیسیز انڈ گولز اور پریادکل بھی ایوالویٹی ٹیسٹی اسٹیبلیش آز آپ کو شہو رہے کہ آپ کے پاس کسٹ کتنا ہے پھر ایسٹیبلیش کرتا ہے ایسٹیبلیش کرتا ہے ایسٹیبلیش کریں پروفیٹ مائنڈ جو ہے مائنڈ ایسٹ میں جو ہے مائنڈ بن جاتا ہے کہ آپ نے کیسے ایک انوارمنٹ کریٹ کرنا جس کے اپنے فانڈ ریز کرنا ہے پیسے کٹھے کرنے بجٹ انکرج پروڈکٹیو کمپٹیشن پرووائیڈ انسینٹیو پروفارم ایسٹیو گیوز ایسٹیو پروپس بجٹ کے تھو آپ انڈویج کو دیتے ہو پھر وہ خوش ہوتے ہیں بونس ویڈ ران کو جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایس دفعہ ہمیں زیادہ